دن بھر شدید گرمی کے بعد آندھی اور بارش درجہ حرارت میں نمائی آکمی موسم خوشگوار لہور گجرہ والا شیخ پورا سرگودہ فیصل آباد منڈی باہل دن میں آندھی اور بارش سیال کورٹ گجرات جہلم حافظ آباد خوشاب میں بھی بادل برس پڑے بنو عرق زی پارا چنار اور کرک میں گرہ چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش آزاد کشمیر کے علاقوں ناکی آل کورٹ لی بھمبر سوانی اور اٹھ مقام میں آندھی کے ساتھ تیز بارش لاہور گجرہ والا ریجن میں درجنوں فیڈرز ٹریپ کر گئے بجلی غائب آندھی اور بارش کا سلسلہ ساتھ جون تک جاری رہنے کی پیش گوئی بانی پی ٹی آئی اور شاپ محمود قریشی سائفر کیس سے بری اسلام بات آئی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرارت نے دیا ٹیپ جاسس اسلام بات آئی کورٹ نے محتصر فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئی اور شاپ محمود قریشی کی اپیلے منظور ٹرائل کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شاپ محمود قریشی کو دستہ سال قید کی سزا سنائی تھی پینچ پہ ٹیپ جسس آمیر پاروک اور جسس میانگو لہسن اورنگ سیپ شامل تھے کیس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کہا گیا بانی پی ٹی آئی اور شاپ محمود کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں تو رہا کیا جائے کامرہ عدالت کے باہر پی ٹی آئی وکلہ نے نعرے بازی کی تحریک انصاف کی کاموری ٹی مڈیالا جیل پہنچ گئی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات شاپ محمود قریشی سے پیملی کی بھی ملاقات اس کے بیس پہ خان صاحب کو دس مہینے تک جیل میں رکھا گیا آج اس کا خاتمہ ہوا آج ہم سارے اس بات پہ خوش ہے کہ فائنلی اللہ تعالی نے خان صاحب کو سرخ روح کیا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب خان صاحب بہت جل باقی کیسز میں ان کی ایکویٹل ہوگی اور انشاءاللہ بہت جل باہر ہوں گے یہ جو جتنے بھی کیسز ان پر بنائے گئے ہیں خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کے کیسز کی معافی ہونی چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صرف آئین اور قانون کے مطابق ان کے کیسز کو سنا اور پرکھا جائے ایک ناحق اور بے بنیاد کیس ختم ہوا چیرمن پی ٹی آئی بارشٹر گوھر کا رد عمل کہا آج انصاف کالم بلند ہوا یہ بارش کا پہلا کترہ ہے انتقام پر ببنی سارے کیسز انشاءاللہ ختم ہوں گے شبلی فراز بولے اللہ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو سرخرو کیا پاکستان کا سب سے بڑا محبے وطن لیڈر بانی پی ٹی آئی ہے بانی نے کسی سے ڈیل کی نہ مافی نہ ما بھیجوایا مہربانو خریشی نے کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا گھبرانا نہیں کیس چلے گا تو یہ ایکسپوز ہوں گے وہی ہوا باریسٹر علی زفر کہتے ہیں پروسیکوشن کے پاس اپیل کا حق ہے مگر کیس میں کوئی جان نہیں سائفر کیس ایک حقیقت ہے جھٹلایا نہیں جا سکتا حکومت کے ترجمان کارونی امور بیرسڈرہ فیل مالک کی نیوز کانفرنس کہا بانی پی ٹی آئی نے نیشنل سیکیورٹی جاکرمنٹس کو عوامی جلسے میں لہرائیا آج کے فیصلے کے بعد ایک پینڈورہ باکس کھل گیا ہے معاصیت عدالت کو قومی سلامتی کا پہلو نصر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا قومی سلامتی کے معاملے کو ان کیمرہ بھی دیکھا چاہ سکتا ہے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد چیلنج کرنے کا فیصلہ کریں گے تحریک انصاف کو مقصود نشستیں نہ ملنے کی بات ان اتحاد میں زم ہونے کے بعد بتائی گئی پہلے روکنا چاہیے تھا ان زمان پر اعتراض نہیں تو مقصود نشستوں پر کیسے ہو سکتا جسٹس منصور علی شاہ کے سننی اتحاد کی مقصود نشستوں کے کیس میں ریمارکس چیف جسٹس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ سننی اتحاد کانسل نے لیکشن لڑا نہیں وکیل سننی اتحاد فیصل صدیقی نے تسلیم کیا جی سارا یہی تنازہ ہے جسٹس اتر من اللہ نے کہا الیکشن کمیشن چاہتا تو سننی اتحاد کانسل سے ہوئی غلطی کی تحسیح کر سکتا تھا جسٹس جمال مندخیل نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو مقصود نشستیں تحریک انصاف کو ملیں گی سننی اتحاد کانسل کو نہیں بلے کے نشان والے فیصلے پر لوگوں کو گمراہ کیا گیا عوام نے کسی آزاد امیدوار کو نہیں سیاسی جماعت کے نامزد امیدواروں کو ووٹ دیا جسٹس اتر من اللہ کے استقصار پر وقیل فیصل صدیقی نے کہا پہریک انصاف نے مقصود نشستوں کی فہرز دی تھی الیکشن کمیشن نے مانی نہیں ججز سے سوالات پر چیف جسٹس نے سننی اتحاد کانسل کے وقیل فیصل صدیقی کو جواب دینے سے روک دیا کہا فیصل صدیقی ہم آپ کو سننے بیٹھے ہیں جسٹس منیب اختر نے ردعمل میں کہا یہ غیر ذمہ درانہ بیان ہے فل کورٹ میں ہر جسٹس کو سوال پوچھنے کا اختیار اور حق حاصل ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے فیصل صاحب آگے بڑھیں میں نے ہلکے فل کے انداز میں بات کی تھی سمات آج ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی عدت نے کہا کہ اس پہ سزا کے خلاف اپیل پر اہم پیش راک کیس ایڈیشنل ڈیسٹریک اینڈ سیشن جارج محمد افسل کی اطالت کو منتقل نہیں اطالت نے بانی پیٹو اے مشرابی بی کی اپیل پر نوٹیں سواری کر دیا پاچھے شون کو دلائل دلت اسلام آباد آئے کورٹ نے کیس دوسری اطالت منتقل کرنے کی قاور مانیکہ کی درخواست منظور کر لی وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس حکومتی اخراجات دھانچے کا حجم کم کرنے سے متعلق کمیٹی نے ریپورٹ پیش کر دی کچھ سرکاری داروں کو ختم اور کچھ کو زم کرنے کے سفارش وزیراعظم کی ناکست کار کردگی کرپشن پر پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کو ختم کرنے کی ہدایت کہا پاک پی ڈبلیو ڈی بطور ادارہ اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہا پاک پی ڈبلیو ڈی کے ترقیاتی منصوبہ کے لیے متباد لاحی عمل تیار کیا جائے وزیراعظم مریب نواز نے چیف منسٹر حبمت کارڈ پروجیکٹ کی منظوری دے دی پہلے پیس میں سپیشل افراد کو تین سال کے لیے بہانہ وسائف دے نہیں کا فیصلہ وزیراعظم پنجاب نے سپیشل افراد کو وظیفہ چھے ہزار سے ساڑھے سات ہزار روپے کر دیا تقریباً تیس ہزار سپیشل افراد کو تین سال تک بہانہ ساڑھے سات ہزار روپے وظیفہ ملے گا وزیراعظم کی زیر صدارت مجلی چورو روکنے کے لیے چلاس مجلی چورو کی کلاف کریکٹاون تیز کرنے کا حکم مریب نواز سے مختلف اسلاح کے قانے اس اپلی کی بھی ملاقات ٹی ٹوانٹی ورل کپ میں بڑے میچ کا چھوٹا درشن دنوبی افریقہ نے شوی لنکا کو چھے وکٹو سے بہت سانی شکستیں دی پہلے بالرز نے اٹھتر رنز کے کمزور حدف تک محدود رکھا پھر بیٹر نے حدف ستر میعور میں پورا کر لیا پہلے کھیلتے ہوئے شوی لنکا نے ستتر رنز مرائے دنوبی افریقی بالرز کے سامنے لنکن بیٹنگ ریت کی دیوار ثابت ہوئی آٹھ بیٹر ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے چار سفر پر آؤٹ ہوئے نورکیہ نے چار مہراش اور رواڑا نے دو دو بکٹیں حاصل کی بیگ ایون کے پانچویں میش میں افغانستان اور یوگینڈا ساڑھے پانچ بجے مدے مقابل ہوں گے فینز کی تنقید یا کچھ اور پاکستانی وکٹ کیپر بیٹر آزم خان نے سوشل میڈیا سے اپنی تمام تصویر اور ویڈیوز ہٹا دی گزشتہ چند روز سے آزم خان کو فٹنس اور انگلینڈ کے خلاف ناخص کارکردگی پر تنقید کا سامنا ہے ٹی ٹوینٹی وارڈ کپ میں پیسے کی ریل پیل آئی سی سی نے خزانوں کے مو کھول دیے وارڈ کپ تاریخ کی سب سے بڑی انامی رقم کا اعلان ٹرافی اٹھانے والی ٹیم کو اٹھ سٹھ کروڑ اٹھائیس لاکھ پاکستانی روپہوں کے برابر رقم ملے گی رنر اپ ٹیم 35 کروڑ کے لگ بھگ وصول کرے گی ایدے قربان قریب آگئی بیویشی منڈیوں کی رانے کے بڑھ گئی شہر شہر سجے صفرے جانورت نصر آنے لگے کہیں سفید بیلوں کے جوڑے کہیں پر ہار سنگھار کے ساتھ اونٹ راجبان راجبان پوری بکرے بھی کسی سے کم نہیں دام ایک سے بڑھ کر ایک کسان بنے سے لے کر اب تک میرے خواہ میں سخت درہ قربانی دیئے ابھی تک وہ قربانی دے رہے ہیں جو کمیٹمنٹ ان سے کی گئی وہ کمیٹمنٹ کے مطابق ان کو اب تک پانچ سو عرب جو دینا تھا ابھی تک اس میں سے پھر سو عرب دینا ہے یہ چار سو عرب کہاں گیا آپ اگر کوئی کمیٹمنٹ پوری نہ کرے تو میں اسے سوال نہیں کروں گا کہ لوگوں نے میں سے لیے بھوڑ دی ہے کہ ہم یہاں کے بیٹھے اور صرف باتیں کریں یہاں بیٹھ کر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں فاتح کے لوگ آتے ہیں ان کے جرگے آتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا ہماری اسمبلی کیا کر رہی ہے ان کے نمائندوں کو نے بھوڑ دیا ہے بھرکور طریقے سے بھوڑ دیا ہے ان کے جرگے رب ان کے پاس جاتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں میں ان سے کیا کہوں یہ پیسہ کون کھا رہا ہے اور بے کیا وہ گھاک نہیں لے سکتا میں تو یہ کنظوری شو نہیں کر سکتا ان کے سامنے کیونکہ ہمارے ایک روایات ہے ہمارا ایک کلچر ہے ہمارے فاتح کا ایک کلچر ہے ان لوگوں کا ایک کلچر ہے آپ پاکستان کے ریکار اٹھا لیں جب انہیں سے پیسوں کی جنگ ہوئی ہے ذرا ریکار پر نوڑ کریں کتنا حاصلہ کتنا بارود فاتح کے لوگوں نے دیا ہے ریکارڈ پڑا ہوا ہے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے لوگوں کے پاس اس زمانے میں تو جب وہ فرانٹ لائن کے اوپر آ کر آپ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں گربانی دیتے ہیں اور جب ان کی باری آتی ہے ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کمیٹ پیر کی جاتی ہے پورا نہیں کیا جاتا تو میرے خیال میں اب جو اس سال کا سو ورب روپیہ ہے میں واضح یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں فورم سے پہلے وہ نہ ملا تو پھر یہ رضی احمل کیلئے تیار رہے ہیں یہ رضی احمل آئے گا اس میں سیٹل کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے فاتح کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم یہ پیسہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ جس طرح بار بار بات ہوتی ہے تو امن و امان امن و امان کیسے بھال ہوگا فیسیلیٹیز وہاں پہ نہیں ہے امن و امان قائم کرنے کے لیے پیسہ آپ نہیں دے رہے جو وعدہ کیا گیا تھا اس کا اب تک ایک روپیہ نہیں دیا گیا کیسے امن و امان قائم کیا جائے گا پیسہ ہی نہیں دے رہے آپ کمیٹن کرنے کے بعد تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارے تفوضات ہیں اور میں بڑا کلیر لیاں بتا رہا ہوں کہ رضی احمل کے لیے تیار رہے ہیں بلے ربی آنے والا ہے ان کا اس پہ سب کوئی سامنے آ جائے گا اس پہ ہم دیکھیں گے انیلیسز کریں گے اور ہمیں لگے گا کہ ہمارے گھوپے داکہ مالا جا رہا ہے پھر ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے ہم یہاں سے کسی اور طرح کوئی مارچ کریں گے اس بار کیلئے یہ تیار رہے ہیں میں پہلے سے بتا رہا ہوں اب بجر کے حوالے سے میں کچھ چیزیں کچھ خد و خال بیان کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہیل کارڈ جو باندھو چکا تھا یک کم بارمزان سے ہم نے شروع کیا اور اب تک ایک لاکھ چھپن ہزار اپریشن ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا ہم نے چھتیس ارب روپیہ اس کے لیے مزید رکھا ہوا ہے انشاءاللہ اور اس ہیل کارڈ کو مزید بہتر بھی کریں گے اپنی صحیح کی سعودیات کو بہتر کریں گے اور انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں جو انشاءاللہ ہم ہوں گے کہ ہم اپنے وہ بقیجاز بصور کریں تو انشاءاللہ چونکہ مجھے اکثر آتا رہتا ہے کہ ہیل کارڈ یو ٹرائی ہو جاتا ہے تھوڑے پیسے ہوتے ہیں اور اپریشن کوئی رہتا ہے کہ زیادہ پیسے ضرورت بڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہیل دیپارٹمنٹ کو ہم مزید کوئی پیسہ بھی دے رہے ہیں جو وقت تک تو آپ نے ان کے پاس پڑھا ہوگا ایسے ہیل کارڈ جن میں اس طرح کا کوئی کیس آئے گا تو اس پہ وہ پیسہ ان کو مزید بھی دیا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں چونکہ بہنگائی ہو گئی ہے دھویا بھی بہنگی ہو گئی ہے علاج بھی بہنگا ہو گئی ہے کہ ہم ہیل کارڈ کو انشاءاللہ بڑھا کر انشاءاللہ دو ملین تک پار انشاءاللہ خاندان لے کے جائیں گے ہمیں تیرہ سال کا تھوڑ فارملا تیرہ سال کا اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرہ سال تا گیا بیٹھے ہوئے لوگ جو عوام سے ووٹ لے کے آئے تھے تو وہ انہی اس کیموں پر جو پہلے سے منظور ہو کے پتہ نہیں کب سے شروع تھی انہی پہ ہی وہ گزارہ کرتے جو کہ نہ ممکن ہے تو اس کو ہم چھ سال پہ لے آئے ہیں اور چھ سال پہ اس لیے لے آئے ہیں کہ ہم یقین نہیں کرتے اس بات پہ کہ زبانی شبہ خرچو امنی طور پہ کام کرنا ہے